ایک بہت بڑی تحریک ہے رہی ہے خواتین کے حقوق کی یہ تو پاکستان کی تحریک کے اندر بھی عورتیں جو ہیں ایکٹیو رہیں جو پہلا پاکستان کا جھنڈا لہرہایا کسی بھی گورنمنٹ بلڈنگ ویو لہور میں ایک فاطمہ صغرہ خاتون تھی جس نے اپنے ٹپٹے سے بنایا تھا اور فاطمہ چناہ کا تو ہم جانتے ہیں ان کا کتنا زمدست رول رہا ہے پاکستان تحریک میں اور اس کے بعد پھر اپوا کی موپمنٹ چلی اور پھر جنرل زیا کے دور میں خاص طور پر ورمن ایکشن فورم کی ایک تحریک چلی چراسی چراسی کے اندر انہوں نے مظاہرے بھی کیے لہور کے اندر حبیب جالب صاحب بھی اس مظاہرے میں گئے ان کو مال پڑی لوگ افتار ہوئے تو یہ تحریک پرانی چلی آرہی ہے بہت عرصے سے پھر بینیزی بھوٹو شہید بھی یعنی سیاست کے اندر بھی ہمیں بہت سارے ایسے لیڈران مینے خواتین جنہوں نے بڑے حمد سے ڈڑائی جڑی عورت مارچ اسی تسلسل کا حصہ ہے اور یہ تین سال پہلے یہ جو نام بھی عورت مارچ ہے یہ ومنز مارچ جو امریکہ میں ہوا تھا ٹرمپ کے خلاف دوزہ سترہ میں اس سے ملتا جلتا ہے کہ سائی دنیا کے اندر عورتیں نکل رہی تھی مظاہرے کر رہی تھی کہ ان کو ان کے حقوق چاہیے ہیں اور یہاں پہ پہلا جو مظاہرہ ہوا اٹھارہ میں ہوا اس میں بہت شور شرابہ ہوا میرا جسم میری مرضی کے ایک پوسٹر پہ ایک لڑائی جھگڑا ہوا اور لگا یہ کہ شاید اس کے بعد یہ مارچ نہیں ہو سکے گا لیکن عورتوں نے بہت حمد کر کے دوزہ انیس میں پھر سے مارچ کیا پھر دوزہ بیس میں اس سے بھی بڑا ہوا اور آج کووڈ کے دوران بھی اچھا خاصہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انسٹیوشن بنتا جا رہا ہے ایک مضبوط ایک گروہ بنتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر نظریاتی طور پہ بھی اور ایک اورگنائزیشنلی بھی تو یہ اس کی مختصر سے ہسٹری ہے فورن فنڈنگ کے لیے یہاں پہ دیکھ لیں کہ کوئی بسے آئی نہیں ہیں یا یہاں پہ کوئی بہت بڑے بڑے مہنگے پوسٹر لگے ہوئے ہیں تو فورن فنڈنگ آ رہی ہے جا کے بتائیں فورن فنڈنگ وہ بھی نہیں ہوا تیسری کیا چیز ہے کہ آپ کی پوری جو حکومت ہے ریاست ہے معاشرہ ہے وہ فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے وہ کبھی آئی ایم ایف کے کرزے پہ کبھی ورلڈ بینک کبھی سی پیک کبھی سعودی ارابیہ ہر کسی سے آپ پیسے بانگ رہے ہیں ادھر آپ کو مسئلہ نہیں آتا عورت معاشرہ پہ آکے لوگ کو موت آجاتی ہے کہ فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ ہے نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سوچ ہے برابری کی عورتوں کی یہ ایک فورن ہے یعنی بیرونی ہے ان لوگ کے لیے جو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ عورت اور مرد برابر ہو تو یہ اسی دا جو یہاں پہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے وہ بھی فورن ایجنٹ ہے جمہوریت کی بات کرتا ہے آئین کی بات کرتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو طاقتور حلقے جو ہیں ان کے ذہن کے اندر فورن ہیں تو ہمیں اس پہ نہیں گھبرانا چاہیے ہمارے پاس کورٹس میں ہے ایجنسیاں بھی ایسا کچھ اگر ہوگا یا ہوتا تو وہ سامنے آ جاتا ہمارے لئے اہم بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ جو ہیں بلکل مناسب ہے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے